راشد نورت امریکہ سے پاکستان آئے تو دوستوں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا پلان کیا سارے انتظامات شکیل بحاری نے انجام دیئے اور لیڈر تو ہماری علیم الرحمن ہی ہیں اور ہم اورنگی ٹاؤن کی جاری میں چل پڑے ہیں پرانے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے وقت تینٹی بچا کریں یوں تو ہم پہلے بھی اورنگی ٹاؤن جاتے رہے ہیں مگر یہ راستہ کچھ مختلف بھی تھا اور طویل بھی اور یہ جنگلو بیابان وقت کے ساتھ ساتھ کچھ گھبرات ہوئی شکیل بحاری پر شبہ ہوا کہیں ہمیں اقویٰ کا پلان تو نہیں ہمارے ساتھ گاری میں نسط اقبال جو اینڈی سے فراغت کے بعد سے فرار تھے آج برسوں بعد ملاقات ہوئی بڑی خوش ہوئی ان کے بقول تمام بابوں میں ندیم نظامی ہی جوان ہیں اور ہماری منزل آ پوچی یہ تو ایک باغ ہے محول دیکھ کر راشد کچھ شانت ہوئے کہ ان کا شکیل پر بھروسہ اڑ گیا تھا اور اپنے اغوا کا یقین ہو چلا تھا محول دیکھ کر رہا کچھ شکیل recently گرہ شکریہ محول دیکھ رہا شکریہ ہمارئی محول دیکھ شکریہ 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 اگر لگ بھی آنا اگر لگ بھی آئے گا اگر اس کی صحیح آبیاری بھی تو اور پھر آپ کو مانتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھ کے پیدا ہوا تھا راشد، انس جان، نسرت اقبال، تبریز، ارشد نجمی، اسمت چودری، جلیل، منیر چودری صاحب کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آج میں اس وقت موجود ہو اورنگی ٹاؤن میں گلش نیزیا بلانک ایف کے اندر اور یہ چھوٹا سا باغ ہے یہاں پہ دوستوں ساتھ آئے تھے این ایڈی فیلوز ہمارے ہیں اور بہت چیز جگہ ہے چھوٹا سا انٹرٹینمنٹ ہمارا تھا آج کا دن بہت مزایا تو چلیے آپ کو اور چیز دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ مسمی کا یہ چھوٹا سا درخت ہے بہت صحت مند نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ پچاس آٹھ سکر سو پھل دے رہا ہوتا ہے پھول کو ایسے لگتے ہیں جیسے آزاروں کی داداد میں لیکن کچھ کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سارے بھول کر جاتے ہیں یہ ہمارا چیگو کا درخت ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی شیری ہے بہت ہی ذائقے دار رہے ہیں چونکہ اورگینک طریقے سے میں اس کی پرورش کرتا ہوں اللہ کے کرم سے تو یہ ہمارا شریفے کا ہے اور اس میں پچھلے سال ایک شریفہ ہوا تھا جب میں نے اس کو پوری طرح طریقے سے پروری میں گنجا کر دیا تو اب شاخیں زیادہ نکلی ہیں تو اس میں کم سے کم تیس چالیس پھلوڑے تھے اور آدھے سے زیادہ پرندوں نے استعمال کیا کھایا اور کچھ ہم لوگوں نے بھی کھایا یہ گریپ روٹس ہے چھوٹے سائز والا اس میں بھی کئی سائز ہوتے ہیں اب اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوں گا بہت معمولی اور تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بڑا ہوگا اور یہ ہمارا یونیک کسیم کا لیمان ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اس شکل کا لیمان بیزاری شکل کا ہوتا ہے جو سے بڑا ہوتا ہے اس کو کٹھنے پورے کمرے میں خوشبو پیل جاتی ہے پورے کچھن میں خوشبو پیلتی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سیڈ لیس ہے اس کے اندر بھی جنگی لے گا آپ کو آپ ایک آگ توڑ سکتے ہیں کے بعد جا کے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں یہ تیارے ہیں تیارے ہیں یہ یہ تو چھوٹا ہے یہ تاکی بڑا ہوتا ہے یہ بھی پوری طرح تیار نہیں ہے کہ آپ اس کو رکھیں آپ دیکھیں کہ بیغر بیچ کے بیغر بیچ کے لیمان ہے ساپے ایک بات کی ہے کہ جس کے پاس چھتی ہے اس کے لیے بغلا ہے شکل بھائی کو اور گو بیچ پرے اس کے لیے بھائی کو اور جو بھی ہم میں سے جو جو کر سکتا ہے یہ پروییکٹ ہمارے کچھ دوستوں کے تعاون سے تیار ہو رہا ہے جو مستیقین کے حوالے کیا جائے گا بیٹا 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 ب اگر آپ اپنے چھائیں تو پیچھے ہی اپنے چھائیں تو اپنے چھائیں تو پیچھے ہی اپنے چھائیں اگر وہ ٹائم موٹ بن گیا تو چھائیں تو پیچھے ہی اپنے چھائیں وہ بھی دکھا دیں گے چھائیں تو یہ گورا بھی دکھائیں گے اور آپ کو فروسوں میں بکھا رہا ہے گورا جو تھک گیا ہے گورا دیکھتے ہیں وہ دارے وہ فیلپ ٹیس بار خان میں گورا وہ جس کو بیبار نہیں جاتی وہ وہی دیت جاتا ہے گورا دکی ملی اور یہ دارا تھا اور پیچھے در تیر دایا تھا میں اس وقت پجھو دوں اورنگی ٹون میں گبول کولنی پہ اور میرے بشت پہ دیکھیں تو یہ نیو نازمہ باد ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا انکوچ کیا ہوئے علاقہ اورنگی ٹون تک یہ پہنچ گئے ہیں ہاں پہ اور یہ پورا علاقہ ہے اور کٹی پہاڑی ہے اور یہ پوری آبادی میرے بائیں جانب جو ہے پوری آبادی یہاں پہ موجود ہے لوگوں کی اس طرح سے سپاٹ سے کٹا ہے کہ لوگ آگے مزید ایکسٹر نہیں میں اس وقت موجود دوں اورنگی ٹون گبول کولنی کہندہ اور میرے ساتھ منزود علی صاحب ہیں یہ یہاں پہ بہت پہلے سے رائش پذیر ہیں غالباً ستر کی دہائی میں تھے تو مجھے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ یہاں کف سے ہیں منزود صاحب میں سن چوتھر سے ہوں یہاں پر میں سن چوتھر سے یہاں پر ہوں اور میں اس زمانے میں تھا جس زمانے کوئی نہیں ہوتا تھا یہاں پر تو میرے گھر جو پہلے بنیاد ہم لوگوں نے ساتھ گھر یہاں پر پھر راتے ہیں یہاں پہ بات بستے 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 لوگوں نے یہاں بستے رہی یہ دیا تھا محمد علی قبول صاحب محمد علی قبول صاحب نے انہوں نے فری دیا تھا زمین اچھا آری دے ملکل فری زمین دیا تھے بیسوئے پشیل دیتے تھے اور بساتے دیا والی کو یہاں پر یہاں تھا نہیں یہاں پر منزود علی صاحب آپ کا جو زی معلوم ہے کہ آپ اس پاکستان سے یہاں آئے تھے جب بنگلہ دیش موجود تھا وہاں پر آپ میں بچپن گزرا ہوگا تو جب آپ یہاں پہ آئے تو اپنے وہاں کے بارے کچھ بتائیں گے وہاں پہ کیا مسئل فیہتی شہر سار وہاں پر میں سطورن تھا۔ میں سترہ سال کی عمر میں شیئے پر میں بھرتی ہوا ہمیں۔ ہاں گیا کہاں گیا آپ اسکول سے مجھے شیئے پر میں بھرتی ہوا ہوں ہمیں۔ آپ نے کammersنےconf کا برمانی اور مینوں سے فبرناہیں بentes میرے والے آپ کو ٹھیکاروں میں نے شکم کام کریں کیا کچھ بندوں ہیں اس Hokka John tamanho ہے آپ حرف بچے ہیں کہ اتنا سوچے ہیں فوم کو ضرورت تھا تو میرے والی صاحب نے ہی کہا کہ میرے لڑکا یہ ہے اسکول نے پڑھتا ہے اگر چاہیے تو اس کو لے جائے آپ یعنی پاکستان میں اس وجہ الہدگی کی تحریک چل لہی تھی چل لہی تھی اس کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کیا گیا آپ سے کتنے لوگ ہوں گے اور اندازن کتنے لوگ تھے میرے ساتھ لڑکے تھے ہم نہیں کل کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں جو یہ میرے خیال سے کافی لوگ تھے جو لوگ جنہوں آپ لوگوں نے پھرسکان دیا آپ لوگوں کو اسلحہ دیا گیا اور آپ کو ٹریننگ بھی دی گئی ہوگی ٹریننگ دے گیا ڈھاکہ میں ڈھاکہ کل کھانا میں دس دن ٹریننگ دے گیا ہم لوگوں اچھا پھر اس کو چنمائی کہتے تھے تو آپ نے اس کو کس طرح کیا کس طریقہ آپ نے استعمال کیا اپنی ٹریننگ کو کچھ آپ نے لڑا جا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو لوٹی دینا شہر میں آپ کیا سمجھتے کہ اس میں ہندوستان کے لوگ بھی تھے شامل اس میں ہندوستان کے لوگ بھی تھے اور اس کی ایک معایدہ ہوا تھا رسین معایدہ ہوا تھا ان کے پچیس تیس سالہ رسین پیلیٹ وگلے بھی تھے ان کے ساتھ بنگالی مکتی بھائنی بھی تھے پیاد والے بھی تھے یعنی اس کا مختصر ہے میں یہ اگر اس کو بات کروں تو اس کا حقوق میں جب ایک علاہدگی کی تحریک چل لیتی یہ پاکستان ٹوٹنے کی بات ہو رہی تو آپ لوگوں نے اس وقت جوے اس تحریک کے مدد مقابل آپ کھل ہو گئے اور فوج کے شانہ بچانہ آپ نے ساتھ دیا تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے جب چاہے جب بھی چاہے سینا حاضر ہے پاکستان کے سینا حاضر ہے پاکستان